بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے کھانے میں کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے شاد باد ہوں گے تو آج پھر میں آپ کے لئے یہ ریسپی لے کر آئی ہوں دہن کی ریسپی گھر میں دہن بنانا گھر میں بہت اچھا دہن بن جاتا ہے رمضان کے مہینے میں گھر میں دہن بہت ایزی لی بن جاتا ہے میں نے حمد کے جی ملک لے لیا تھا اسے اچھی طرح سپوائل کر لیا تھا تقریباً پندرہ منٹ کے لئے جب اس کا بوائل ہوکے تو تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا تھا ہلکا ہلکا سا گرم تھبا کی ٹھنڈا ہو چکا تھا میں نے اس میں دہن ڈال لیا تقریباً دو چمچے کیونکہ بہت ایزی بن جاتا ہے گھر میں تو مشکل نہیں ہوتی دو چمچے میں نے اس میں دہن ڈال دی تھی اور پھر ایک چمچے میں نے اس میں کورن فلول میتا جیسے کہتے ہیں میں نے میتا ڈال دیا تھا ایک چمچ تاکہ دہی ہمارا ذرا اچھی طرح سے جم جائے اچکر موسم بھی ایسے ہی ہے زیادہ تر نہ گرمی تھی نہ سردی تھی رمضان کے مہینے میں تو میں نے اس میں میتا کیونکہ ایک چمچے میں ڈال دیا پھر اچھی طرح سے اسے میں نے پھینٹا ہے تاکہ اس کے اوپر تھوڑا سا جاگا جائے تاکہ ہمارا دہی اچھی طرح سے جم جائے اسے پھینٹ لینے کے بعد جب جاگ آگئی ہے تو میں نے اسے اپنے اوپر میں رکھا ہے اوپر میں اوپر کو ہیٹ اپ نہیں کیا نہ ہی اسے چلایا بس پیسے اوپر میں رکھا کیونکہ کوئی باہر رکھنے سے یہ ہے کہ اچھی طرح سے جمتا نہ یا کوئی بلی وغیرہ نہ ہو جائے تو اس لئے نا سیفٹی کے لئے میں نا اوپر میں رکھ دیتی ہوں تاکہ اچھی طرح سے وہ جم جائے دہی ہمارا ماشاءاللہ سے سہری کے ٹائم دہی ہمارا جم چکا تھا یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے جم چکا ہے پھر میں نے اسے ڈی شاوٹ کیا ویسے دہی کو نا مٹی کے برطن میں بنانا چاہئے تو کچھ اچھی طرح سے بن جاتا ہے تو میرا یہ والا جو تھا یہ میں نے بنایا تھا اس دیکھچی میں بعد میں مٹی والے برطن میں بھی بنایا تھا تو وہ کافی اچھی طرح سے جم گیا تھا اس میں تھوڑا سپانی تھا پر جو میں نے سیکن بنایا تھا اس میں نہیں تھا وہ بہت اچھی طرح سے جم گیا تھا